اسلام علیکم ویوز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل میں ہوں زائے چٹھا اچھا جی آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اپنے ایک دن کی اوبر ارننگز کی ساری ڈیٹیل رکھوں گا اس ویڈیو کو بنانے کے دو مقصد ہیں جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کینیڈا اپنی اکانومی کو ری اوپن کرنے جا رہا ہے سٹیج ون فرس جون کو آرریڈی اوپن ہو چکی ہے جبکہ سٹیج ٹو دس جون کو یہ اوپن کرنے والے تھے جو کہ دس جون کل تھی اور سٹیج ٹو بھی اوپن ہو چکی ہے تو سٹیج ٹو کی اوپن ہونے کے بعد کام پر اس کا کیا ایمپیکٹ پڑا ہے پہلی چیز تو آپ کے سامنے یہ رکھنی تھی دوسرا پوائنٹ کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی پارٹ ٹائمر صبح چار بھائی سے لے کے چھے یا چار بھائی سے لے کے ساتھ دو تین گھنٹے کی اندر اندر سو ڈالر بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے تو دوسری چیز اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے وہ بھی رکھنی تھی ٹھیک ہو گیا جی دو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کل جمعہ رات دس جون کو شام سوہ آٹھ بجے میں نے کام سٹارٹ کیا اور فرائیڈے کی مارننگ سوہ چھے بجے تک میں نے کام کیا ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جی جون سیون سے لے کر جون فورٹینٹ یہ اس ویگ کی بات ہو رہی ہے کل دس جون تھی ترسٹے تھا تو میں نے ٹوٹل ٹو ہنڈر فورٹی فائف ڈالر بنائی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اوبر میں جو لوگ اوبر میں کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے جمعہ رات کی سوہ آٹھ بجے کام سٹارٹ کیا اور فرائیڈے کی مارننگ چار بجے تک کہ جتنی ارننگز تھیں اس سے پہلے پہلے وہ ساری تھسٹے نائٹ میں چلی جاتی ہیں اور فرائیڈے مارننگ چار بجے سے سوہ چھ بجے تک میں نے کام گیا تو چار سے چھے کی جو ارننگز ہیں وہ فرائیڈے کی مارننگ میں چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے جی لیکن میرے لیے تو وہ ساری جمعہ رات کی ہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ فرائیڈے کو تو آج شام کو میں کام سٹارٹ کروں گا تو اب آپ سٹیٹس کی طرف آ جائیں 245 ڈالر 10 جون کو میں نے تھرسٹے جو کہ کل تھی صبح چار بجے تک بنائے سوہ آٹھ بجے سے شام کو لے کے صبح چار بجے تک 245 ڈالر بنے سٹیٹس کو دیکھیں آن لائن میں رہا 7 آورز 31 منٹ جو ٹوٹل ٹرپس کی ہے وہ 14 اور جو پوائنٹس ملے وہ 22 پوائنٹس ملے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ بریک ڈاؤن کی طرف آ جائیں تو نیٹ فیر جو تھا وہ 208 ڈالر 14 سینٹ پلس جو ٹپ ملی وہ 36 ڈالر 88 سینٹ تو ٹوٹل ارننگز ملا کے تو 245 ڈالر شام سوہ آٹھ بجے سے لے کر فرائیڈے کی مارننگ چار بجے تک ٹوٹل ارننگز جو تھیں وہ 245 ڈالر تھی ٹھیک ہے جی اب فرائیڈے کی مارننگ چار بجے سے لے کر سوہ چھے بجے تک میں نے 75 ڈالر 46 سینٹ بنائے ٹھیک ہو گیا جی آن لائن میں رہا ٹو آور 33 منٹ ٹپس کیے پانچ اور پوائنٹس بھی ملے پانچ تو بریک ڈاؤن جو وہ نیٹ فیر آپ بریک ڈاؤن کے میں دیکھ سکتے ہیں کہ نیٹ فیر تھا 56 ڈالر 76 سینٹ اور ٹپ جو ملی وہ 18 ڈالر 70 سینٹ تو ٹوٹل ارننگز دو گھنٹے کی بن گئی 75 ڈالر 46 سینٹ ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں میں نے جو بتایا تھا کہ آپ دو تین گھنٹے کے اندر اندر سو ڈالر مارننگ میں بنا سکتے ہیں تو ابھی سٹیج ٹو میں ہے ابھی ایکانومی مکمل اوپن نہیں ہے تو اس کے باوجود 75 ڈالر 46 سینٹ دو ڈائید گھنٹے میں بن گئے اور اگر سٹیج ٹری میں جائیں گے پوری ایکانومی اوپن ہوگی تو صبح کے ٹائم آپ رام سے دو تین گھنٹے کے اندر اندر سو ڈالر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ دیکھیں جی ٹوٹل آورز جو پھر میں نے کام کی آپ اس کو پلس کر لیں جو سیون آور تھرٹی وان منٹ جو میں نے پہلے کام کیا اور پھر ٹو آور تھرٹی تھری منٹ اس کو پلس کریں تو ٹین آور ٹوٹل آورز بنتے ہیں اس کے بعد ارننگز کو دیکھ لیں کہ ٹوٹل ارننگز کیا بنتی ہیں تو ٹو ہنڈڈ فورٹی فائی ڈالر پلس سیونٹی فائی ڈالر فورٹی سکس سینٹ تو اس کو آپ ٹوٹل کریں تو ٹری ہنڈڈ ٹوانٹی ڈالر فورٹی ایٹ سینٹ یہ ٹوٹل بنتے ہیں اچھا جی اب آپ اپنی سکریم پہ دیکھیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹری ہنڈڈ فورٹی ٹو ڈالر کیش جو ہے ٹری ہنڈڈ فورٹی ٹو ڈالر فورٹی ٹو سینٹ ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ ٹری ہنڈڈ ٹوانٹی ڈالر فورٹی ایٹ سینٹ تو میں نے جو بنائے اس کے بعد کووینڈ نائنٹین کے دوران اوبر اپنی طرف سے جو ہے نا انسینٹیو دیتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دس ڈالر کی رائٹ کرتے ہو تو آپ کو گیارہ بارہ ڈالر اوبر دے دیتا ہے ایک دو ڈالر اوپر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوبر کی طرف سے جو انسینٹیو ملا وہ تھا ٹونٹی وانڈ ڈالر نائنٹی فور سینٹ تو ٹری ہنڈڈ ٹونٹی ڈالر فورٹی ایٹ سینٹ میں ٹونٹی وانڈ ڈالر نائنٹی فور پلاس کریں تو ٹری ہنڈڈ فورٹی ٹول Đالر فورٹی ٹو سینٹ بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل پیسے جو میں نے بنائے ٹھیک ہو گیا جی اب کیش ٹپ بھی مجھے ملی اب کیش ٹیپ جو تھی وہ ٹونٹی ڈالر تھی ٹھیک ہے جی تو اگر 342 ڈالر میں آپ کیش ٹپ بھی ڈالیں تو یہ 362 ڈالر بن جاتے ہیں تو چونکہ کیش کا پھر کوئی پروف نہیں ہوتا تو اس لیے میں زیادہ اس پر بات نہیں کرتا تو یہ تھی جی ساری صورتحال کہ سٹیج ٹو میں جانے کے بعد کام پر اس کا کیا اثر پڑا ہے وہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی اور پھر صبح کے ٹائم دو تین گھنڈے کے اندر اندر آپ سوڑ ڈالر جو میں نے بولا تھا وہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ٹھیک ہے جی دیکھیں بات وہ کرنی چاہیے جس کا آپ کے پاس کوئی پروف ہو میں بھی سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں کہ جو اوپر چلانا چاہتے ہیں جن کو پتا نہیں ہے یا مطلب کسی نہ کسی کی کوئی ہیلپ ہو جائے تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چلیں کسی کو گھر